بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے پی ٹی ایم پر یہ پیرنس ٹیچر میٹنگ کیا ہے ہم اپنے بچوں کے بارے میں جب بھی کوئی کوئی کوئیسٹنز کرتے ہیں ٹیچر سے تو سب سے پہلے ہمارے مائنڈ میں جو کوئیسٹنز آتا ہے کہ ہمارے بچے کے مارکس کیوں کام آئے ہیں امپروف کریں اور جلد سے جلد اس کے مارکس اے پلاس پر لکھا جائیں لیکن ہم نے اکثر یہ کوئیسٹن نہیں کرتے اخلاقیات کیسی ہے کہ ہمارا بچہ کون سی چیزوں میں انٹرسٹ لے رہا ہے ہمارے بچے کا بہیوئر ٹیچر کے ساتھ کیسا ہے ہمارے بچے گھر میں کیسا رول ادا کر رہے ہیں ٹیچر کے ساتھ کیسا رول ادا کر رہے ہیں ہمارے بچوں کا انٹرسٹ کیا ہے ہمارے بچے آگے جا کے کون سی فیلڈ چوز کریں گے اور اس میں کن چیزوں کی کمی ہے یہ تمام چیزیں اور تمام پیشن جو پیرنس کو کرنے چاہیے نائنٹی پرسنٹ پیرنس جسٹ ٹیچر سے یہی پیشن کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کے مارکس کم ہیں نیکس ٹائم اس کے مارکس زیادہ آنے چاہیے اگر ایک ہوم ٹیوٹرز ہے ایک ٹیچرز ہے تو جسٹ یہی پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے بچے کے مارکس کیوں کم ہیں کیا ایک ٹیچر کی ذمہ داری بس یہی ہے کہ بچے کے مارکس زیادہ سے زیادہ کرے بچے کی اخلاقیات پہ لیکچر دینا چاہیے بچے کے مستقبل کے بارے میں پیرنس کو بتانا چاہیے بچے کی بیڈ ہیبرٹس کے بارے میں بتانا چاہیے اور وہ تمام چیزیں پیرنس کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے پیرنس اور ٹیچرز کو وہ تمام باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے جس سے ان کے بچوں کا مستقبل روشن ہو وہ اپنے بچوں کا مستقبل روشن دیکھ سکے ہمیں صرف مارکس پہ ڈپینڈن نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے کے مارکس اے پلاس ہونے چاہیے دوسرے پیرنس کا بچہ اے پلاس مارکس لے رہا ہے تو ہمارا بچہ اے پلاس مارکس کیوں نہیں لینا چاہیے ہمیں صرف ایسی باتوں پر فوکس نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اوورال بچے کی اخلاقیات بچے کے لرننگ پوائنٹس بچے کے ٹیچر کے ساتھ ریلیشنشپ بچے کے پیرنس کے ساتھ ریلیشنشپ بچے کا ٹائم سپینڈ کرنے کا دوریشن وہ کہاں پہ ٹائم سپینڈ کر رہا ہے کیا ایکٹیویٹی اس کی جس موبائل پہ ہے یا گھر والوں کو بھی ٹائم دے رہا ہے وہ تمام چیزیں بچے کے مستقبل میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں وہ تمام چیزیں ہمیں پیرنس کو اور ٹیچرز کو ایک دوسرے کے ساتھ ضرور شیئر کرنی چاہیے اللہ حافظ